نمشکار بچوں بھارت کا کے اندر بن کر اُبرا ہو اس سمیں میں لیکن اس کے پر شاعت جب گیارہ سو تیس میں انگت پال نامک شاسک بنتا ہے تو وہاں سے اس سمیں سے کیا ہے یہ شروعات ہوتی ہے اور جب انگت پال انگ پال جو تھا تو مار انگ پال جو ساسک تھا وہ تو مار ونس کا تھا تو مار ونس کی اس ساسک انگ پال یہ تھوڑے بڑے لکھ کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو انگ پال تو مار ونس کا ساسک تھا ایک پرکار سے یہی پرتاپی ساسک تھا جس میں کیا ہے گیارہ سو تیس میں دلی کے اندر ستہ ستاپیت کی اپنی لیکن اس کے پسچات کیا ہے اس ونس کا کیا ہے سماپ ہو گیا یہ ہے ونس ساسک نہیں بنے یہاں کے اور یہاں پر کیا ہے چوہان ونس چوہان ونس کی ستھاپنا ہوئی چوہان ونس جو کہے دکشن کے چہمان ونس سے جس کی سروعات مانی جاتی ہے اس چوہان ونس کے پرتفی راج چوہان پرتفی راج چوہان ساسک بنے گیارہ سو پچھتر میں اور گیارہ سو بانوے تک ان کی ستہ کی باغ دور وہیں سمالتے رہے اور ان کا ساسن چوہانوں کا ساسن جو تھا وہ ہے اجمیر سے اجمیر سے ڈلی اجمیر سے ڈلی تک ستہپیت ہو چکا تھا اب جو چوہان تھے ان میں پرتفی راج چوہان کا یود ہوتا ہے محمد گوری کے ساتھ اور گیارہ سو اکیانوے کے یود جو ہے وہ محمد گوری جیتتا ہے لیکن گیارہ سو بانوے کی یود کو کیا ہے محمد سوری گیارہ سو اکیانوے کی یود کو پرتفی راج چوہان دن ایبک ساسک بنتا ہے اس کے بعد گلام انس کی ستہپنا ہو جاتی ہے اور ایلتو تمیس ساسک بنتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے بارہ سو چیار سے لے کر بارہ سو دس تک ساسن کرتا ہے اور اسی سمیہ میں کیا ہے ڈلی کے اندر سلطنت کی ستہپنا ہو جاتی ہے سلطنت جس کا ساسک تھا اتنے چھتر پر کبھی بھی مسلم ساسکوں گا ساسن نہیں ہو پایا یہ کبھی بھی اتنے ویجے پرات نہیں کر پائے لیکن لگ بھگ کیا ہے یہ اتنی پرکاشٹر تک پہنچ چکے تھے ساسک بانتا ہے بارہ سو دس میں اور بارہ سو دس کے بعد بارہ سو چھتیس تک کیا ہے سلطنت کا ساسک رہتا ہے اور اس کے بعد رجیہ سلطنت کی جو پتری تھی رجیہ بارہ سو چھتیس میں ساسک یا سلطان کی روپ میں سویم ہو ستاپید کرتی ہے کیونکہ یہ اپنے شبی جس کے کارن کیا ہے اس نساسن کو سنبھلا لیکن اس کو کیا ہے بارہ سو چالیس میں ہٹا دیا کیونکہ مسلم نیتی کے نشار اور اس سمیں کے جو بڑے امیر ورد کے لوگ تھے لکھک تھے وہ اس بات کیا روچنا کیا کرتے تھے کہ بھلے ہی وہ سبھی بھائیوں میں یوگ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بارہ سو چالیس میں اس کو ستہ سے ہٹا دیا جاتا ہے تو اس پرکار سے کیا ہے دلی سلطنت کی ستھابنا ہوتی ہے اب دیکھئے جیسا کہ میں نے کہا دلی پرارم میں اتنا مہتپن نگر نہیں تھا لیکن بعد میں جب چوہان ونس کے ساسک یہاں پر ساسن کرنے کے لئے آتے ہیں پر چوہان جن میں مکھے ہیں وہ جب ساسن کرنے کے لئے آتے ہیں تو یہ کیا ہے سمری دسالی نگر بنا اور بیپاریوں کے لئے بھی کیا ہے کے اندر بن گیا دلی جو ہے چوہان ونس کی ستھابنا کے بعد سے ایک سمری دشالی نگر ویپاری کے اندر ویپاری کے اندر اور اس کے بعد سے لگاتار راج نیتک کے اندر راج نیتک کے اندر کے روپ میں ستاپیت ہو گیا اس سے پورو کیا ہے دلی اتنا مہتپون نگر نہیں تھا اس کا کیا ہے نیتر تیروی ستابدی میں دلی سلطنت کے ہاتھوں میں آجاتا ہے اور اس اپنہ مہادیب کے نیتر کے لئے بڑے چھتر پر اپنا دلی سلطنت ہے اس کے آگے آنے والے ساسک ہوں وہ اپنہ مہادیب دلی کیا ہے جیسا کہ راج نیتر کے اندر کا بھاگ بن جائے گی لیکن جو آج دلی اپنے دیکھتے ہیں وہ ہے جو پرانی دلی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے جو اس سمیہ تھی اس سمیہ اس کا نام تھا دل ہی دہلی دہلی قل کا ہوا دلی دہلی قل کوہنا یہ کیا ہے پرانی دلی کے لئے سمبودن ہے پرانی دلی جہاں پر جامع مسجد ہے لال قلع ستاپیت ہے جامع مسجد مسجد یا لال قلع یا ایک طرح سے اس سمیہ کا واسط ایک نگر جو تھا وہ دل ہی مسجد سلط ہے جو مسلم سلطنت وہاں پر ستاپیت ہو چکی تھی اس سمیہ اس کا نام دہلی قل 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 نام تھا جس کو کہہ سروات تو چوہان ونس سے ہوئی تھی لیکن اس کی بڑھوتری کے لگاتار اس میں انتی کے دوار جو ہے وہ لگاتار دلی سلطنت کے مسلم ساسکو نے اور اس کے بعد انہ ساسکو نے اس کی انتی کے لئے کاری کیے تھے اب دیکھتے ہیں اس کے بعد بہت سے ونس آتے ہیں جیسے خلجی ونس ہے یا تگلک ونس ہے جو مہتوپون ہیں ہمارے لئے خلجی ونس جس میں جلال الدین خلجی اور علاؤ الدین اور تگلک ونس میں سب سے مہتوپون محمد تگلک اور فیروز ساہ تگلک جو ہے وہ سب سے مہتوپون ہیں خلجی ونس تو ہے 1290 سے خلجی ونس 1290 سے لے 1320 تک اس کا شاشن خال چلتا ہے اس کے بعد تگلک ونس تگلک ونس یہ ہے 1320 سے 1388 تک کیا ہے اس کا شاشن کال چلتا رہتا ہے سوری 1400 تک چودہ تک چلتا رہتا ہے حالانکہ اس کا جو مہتوپون شاشن تھا فیروز شاہ تگلک وہ ہے تیشہ رجیہ سلطان 1236 1240 اس کے بعد بلبن کا ساسن آتا ہے اس کے بعد کھل جیونس کا ساسن آتا ہے 1290 سے 1320 تک اور 1320 سے 1414 تک کیا ہے تو کھلک بلنس یہ مہتوپون بلنس تھے یا ساسکی پریوار تھے جنہوں نے کیا ہے دلی کے اوپر ساسن کیا اور اس کو کیا ہے سمری دشالی راجنی تک کینگر کی روپ میں بڑھایا جب تک میرے جائے میرے جو نے اس کے بعد کلکتہ کو اپنا کینگر بنایا ممبئی گو بنایا اور اندتا کیا ہے آج بھی اپنے دیکھتے ہیں تو ہماری راجنی جو ہے دلی ہے جو اس سمیے سے راجنی کی روپ میں راجنی نگر کی روپ میں بسیو یہ یعنی راجنی تک اندر ہے اور راجنی نگر بھی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دلی سلطنت یا دلی کی سلطان کے بارے میں پڑھتے ہیں اب ہی ہم نے جانا کہ دلی کی سختہ ستاپت کیسی ہوتی ہے اب جانتے ہیں دلی کی سلطان کے بارے میں یعنی ان کے لیے جاننے کے ستروت کیا تھے دلی کی سلطان کے بارے میں کس چیزوں کے دوارہ پتا چلتا ہے تو دلی سلطان جو تھے وہ ہے کیا ہے اپنے جیون نہیں لکھوا آیا کرتے تھے جاد اتر اس سمیے کے لکھا تھے وہ دلی کے ساس کو تاریف کے لیے لکھا کرتے تھے تاکہ ان کو کیا ہے بعد میں انام مل سکے یا کسی بھی پرکار کیا کرتے تھے تو دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلا ابھی لیک ابھی لیکھوں کے دوارہ سکھ کو دلی سلطان کی جو ساسک تھے انہوں نے اپنے سمیہ سمیہ پر آنے ایک پر کار کے سکھ چلائے تھے جو سب سے پہلا ساسک تھا محمد تگلق گیا سودین تگلق کے بعد اس نے تو کیا ہے اپنے ساسن کال میں کئی پر کار کی مدراؤں کے ساسک چلائے تھے اس کے علاوہ ستھا پتے کلا یا بھون نرمان کلا یعنی اس سمیہ کی جو امارتیں تھی ان کے دوارہ بھی پتا لگایا جا سکتا ہے کہ کس پر گار کے ساسک رہے ہوں گے یعنی یہ سبھی کیا ہیں ہمارے جاننے کے ستروت ہیں اس کے علاوہ لیپیاں لکھوائی گئی جن کو کیا ہے ان کے یعنی دلی سلطنت کے ساسکوں کے ساسن کال کے سمیہ انہیں کیا ہے اتیاس کو اس سمیہ کے اتیاس کو تاریخ کے روپ میں تاریخ ایوہ تواریخ کے روپ میں لکھوائی جاتا تھا تاریخ ایوہ تواریخ کے روپ میں دلی سلطانوں کے اتیاس کو یا ان کے جیون کال کو لکھوائی جاتا تھا ان کی کیا ہے ایک وچن کے لئے کاریت اپیوگ میں لیا جاتا ہے اور تواریخ سبت ہے جو بہو وچن کے لئے کام میں لیا جاتا ہے یعنی کسی ایک کے جیون کال کو یا اپلبدیوں کے بارے میں اپنے چرچہ کرتے ہیں تو ہم تاریخ کے بات کریں گے لیکن ہم سبھی سلطانوں کے اتحاس سمردی اُقلب دی ان کی جو بھی تھی پر ساسن ایک چھتر کیسا تھا سین ایک سکھتے تھی ان سبھی چیزوں کے بارے میں بڑھتے ہیں تو اپنے کہہ کس سبت کا پریوک کریں کیونکہ اپنے کہہ سبھی ساس کے بارے میں بات کر رہے ہیں فارسی بھاشا میں لکھا گیا تھا یعنی بھاشا جو تھی ان کی اپیوگ کرنے کی سارے لیکھ لکھ 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 فارسی تھی توارک کے جو لکھ تھے سچی پرساسک کبھی درباری جیسے سو شکشت ویکتی تھے یعنی کبھی تھے پرساسک تھے درباری جیسے پرسک شکشت لوگ جی کیا ہے یہ کاری کیا کرتے تھے یعنی کیا ہے ایسے نہیں تھا کہ کوئی ایسا کوئی ویکتی جو کیا ہے کسی ویشیش اہودے پر نہیں ہو کیا ہے سچی یا لیکھ کتو جو تھے وہ اس چیزوں کو لکھتے تھے جو کیا ہے ویشیش اہودے کے پرشکشت پرساسن سمندی سلا بھی دیتے تھے ان کا ایک تو کیا کاری تھا توارک لکھنا توارک لکھنا پرساسن سلا دینا پرساسن سلا ہے دینا سلا سکو کی سینہ کو کیسے سمحال نہ ہے سینہ میں بڑھو تری کرنی ہے یا اور باقی چیزوں کے وارے میں سلا دیتے تھے اور نیائے سنگت ساسن پر بل دیتے تھے یعنی ان کا ادشش کیا ہوتا تھا نیائے سنگت ساسن ہونا چاہیے حالانکہ یہ نیائے سویم کے لیے زیادہ مانگتے تھے یعنی ان کے نسار ان کے ساتھ نیائے نہ ہو اسی کو کہہ نیائے سنگت ساسن کہا جاتا ہے اگر کہ کوئی راجہ نیچے ورگ کے لوگوں کا ادھار کرنا چاہتا ہے ان کو ان سے پت دینا چاہتا ہے تو ان کی حساب سے یہ ہے گلت ہوتا تھا یہ ہے اس ساسک کو پاگل یا مند بھدھی یا اس پرکار کے سفدوں سے سمہودیت کر کے لگھا کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ اس جوری آنے لگی ہے یہ حساسن سنبھال نہیں سکتا تو یہ کہ اپنے انسار سبھی چیزوں کے لیے اس پرکار کے لکھا کرتے تھے سب سے جو دھان دینے لگیوں کے باتیں ہیں تو عرق کے لیے تو عرق کے جو لے خرق تھے وہ نگروں میں رہا کرتے تھے یعنی یہ سبھی نگر نویاسی تھے نگر میں ہی نویاس کرتے تھے دلی کے اندر اور سائدی گاؤں میں رہتے تھے یہ کیا ہے سلطانوں کے لیے اتیاس اکثر اپنے اتیاس سلطانوں کے لیے لکھتے تھے ان سے دھیر سارے انام پانے کی آشا میں یعنی انام کی آشا میں انام کی کیا کرتے تھے یہ ساسکوں کو جنم صد ادکار اور لنگ وید پر آداری تادر سماج ویوستہ بنائے رکھنے کی سلطانوں دیتے تھے یعنی ان کی سلطانوں کیا ہے ایک تو اور ساسن ایک سلطانوں بھی دیتے تھے اور ایک کہتے تھے جنم صد ادکار کے بارے میں بتاتے تھے ساسکوں کو کچھ ہی لوگوں کو کیا ہے جنم صد ادکار ہوتا ہے ساسک بننے کا اس کے علاوہ لنگ بھید والے سماج کو یہ ہے آدرس سماج مانتے تھے آدرس سماج مانتے تھے اس کا ادھان ہمیں ملتا ہے جب کیا ہے میناج اسی راج نے لکھا تھا اپنے ایک لکھ کے اندر رجیہ سلطان کے بارے میں منحاج اے سیراج یہ بھی کیا ہے ایک توارک لکھک تھا اس توارک لکھک نے کیا ہے رجیہ سلطان بنتی ہے تو اس کے اوپر اپنے ٹپنے کی تھی اپنے وچار پرستت کیے تھے جس میں اس نے بتایا اپنے کا عدی کار نہیں تھا مسلم سماج مسلم سماج کے دوارہ اس پرکار کے انہیں ادھان بھی ملتے ہیں دکشن میں ردر مادی دکشن میں ردر مادی نے ساسن جو ہے وہ بہت لمبے سمیت تک کیا تھا بھلی واقعہ ایک مہلہ ساسی کا تھی اور اس نے کیا ہے اس پرکار کے سکھے چلائے تھے اس پرکار کے سکھے چلوائے تھے جن سے پتا چلتا ہے یا لگتا ہے یا اپنی جنتہ میں ایسا پربھاؤ ڈالنا چاہتی تھی اس پربھاؤ کے انترگت کیا تھا کہ وہ پرش کے برابر سکتی شالی ہے سکتی شالی ساسی کا ہے تو اس پر کار کے سکھے چلوائے تھے اپنے سکھوں لیکن رجیہ سلطان کو وہاں کے امیر ورگ نے اور اس کے جو پریوار کے سگی سمندی تھے انہوں نے کہہ بارہ سو چالیس میں ساسی کا کے پت سے ہٹوا دیا اور بعد میں مروہ بھی دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہے کیا ہے ہمیں جاننے کس تروت ملتے ہیں تاریخ تواریخ کے دوارہ وہاں کی سکھوں کے دوارہ کیسے امارتیں منواتے تھے یا کیا ہے امارتوں کا مہتو کیا تھا ان کا عدیشہ کیا تھا جسے مسجد کو منوائی جا رہا ہے تو اس کا عدیشہ کیا تھا یہ ہے کیا ہے اس سمیں کے ساسکھوں کی جو لیکھک تھے وہ بتاتے ہیں انہیں مسجدوں کا موسلم دھرم کی ستھاپنا جو تھا اس کے بھیبو کا پردرشن کرنا تھا دھرم کا پرچار پرشار کرنا پرچار پرشار کرنا یہ عدیشہ کیا ہے اس سمیں کی بنی بیمارتوں سے ہے جس میں کیا ہے اپنے ایکجام پر لے سکتے ہیں جامعہ مسجد کے بارے میں آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے اپنے جس کے بارے میں تو دیکھئے اس پر کارش کیا ہے وہ ہمیں جاننے ایک درود ملتے ہیں کہ ساشک اور اس سمیں کے سماج کی کیا ستیتی تھی یا کیسا سوچتے تھے تو دیکھتے ہیں کہ جیسے کیا ہے خلجی علاؤدین فلجی اور التوت اس نے مسجد کو بنایا تھا جامعہ مسجد کو ٹھیک ہے اس مسجد میں کیا ہے وشیش کیا ہوتا ہے مسجد میں مسجد کا اردھ ہوتا ہے عربی بھاسا کا مسجد اور مسجد کا اردھ ہوتا ہے مسلم لوگ جہاں اپنی دھارمی کو پاس نہ کرتے ہیں یا اپنی ارادنہ جہاں کرتے ہیں وہ ستھان جو ہے وہ کہلاتا ہے مسجد جہاں وہ کہہ گھٹنے ٹیک کر ماتھا ٹیک کر سجدہ کر دیں ارادنہ کرتے ہیں مسجد کہلاتا ہے سکروار کی مسجد میں ایک نیتہ ہوتا ہے اس نیتہ کو کیا چنا جاتا ہے امام دھارمی کو اپدیش بھی دیتا ہے سکروار کی نماز کے بعد دھارمی اپدیش دیتا ہے ہر سکروار کو امام کے دورہ دھارمی اپدیش دی جاتے ہیں جن کو خطبہ کہتے ہیں سبھی سبھی جو مسلم ہے وہ مسلم نواز پڑھتے سمیں نواز پڑھتے سمیں کیا ہے مکہ کی اور اپنا مہو کر کے اس طرف مہو کر کے وہ نواز پڑھتے ہیں کیونکہ اس سمیں یا مکہ کی طرف وہ مہو کر کے نواز پڑھتے ہیں جو بھارت کے اکورڈنگ کیا ہے پششی میں پڑھتا ہے جس کو دشا کو کیا ہے قبلہ بولا جاتا ہے قبلہ یا کعبہ اس پرکار کی سبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو پششی کی طرف مسجد سلطنت سلطنت کی سماؤں کی سماؤں کیا ہے بھارت کی دکشنی بھاگوں تک فیلا دیا اور اس کو آگے تک بڑھانے کا کاریہ ہے کھلجی اور تگلک ونس کے ساسکوں کے دوارہ کیا گیا اس سے پہلے تک کیا ہے دلی صرف آس پاس کے سہروں تک ہی اس کا فیلا تھا سلطنت کا وستار میں دیکھتے ہیں کہ دلی کا پہلے وستار جو تھا وہ بیتری پردیش تک ہی تھا یا آس پاس کے چھتروں تک تھا وہ کیا ہے شاسن جو تھا وہ ہے گیری شن گیری سن نگروں وہ بسانے سے ہوتا تھا گیری سن نگروں کا مطلب ہوتا ہے سین نگر یعنی جہاں پر کیا ہے سین کو بسا یا جاتا تھا اس تھان کی دیکھ بان کے لیے اس تھان کی سرکشہ کے لیے رکش سین کی ٹکڑی کو بسا یا جاتا تھا اس سہر کو یا اس نگر کو گیری سن نگر بوت ہے جس کی مجبوط کلے بندی کی جاتی تھی تاکی آکرمن کے سمیں وہاں سرکشت رہیں ان کے سینے کی اس کے علاوہ بطری پردیش پر ان کا نینترن جو تھا بھارت کے وہاں بلکل نا کے برابر تھا یعنی ان سہروں پر نینترن تو کیا ہے رہتا تھا لیکن سہر کے باہر باہر کے جو چھتر تھے حالانکہ وہاں کیا ہے ساسن چھتر شاسن چھتر دکار میں اوش آتے تھے یا اس کے بھیتر ہوتے تھے لیکن وہاں پر ان کا نینترن نے کے برابر تھا نینترن نہیں تھا اب کیا ہے ان کا نینترن وہ کیا ہے بڑھانا چاہتے تھے لیکن ان بھیتر کے چھتروں پر یعنی گاؤں میں یاس پاس کے جو گاؤں تھے وہاں ان کا نینترن نے ہونے کان کیا ہے وہ لوگ تھے وہ صرف لوٹ مار لوٹ مار یا دوسرے چھتروں پر کیا ہے آکرمن کر کے آکرمن کر کے وہاں سے رسل یا آبوشن یا باقی ضرورت باقی ضرورت کی وستویں لاتے تھے کیونکہ ان کا نینترن جو تھا وہ اپنے پردیشوں پر پوری طرح سے نہیں تھا ماتر ان کا نینترن ہوتا تھا وہ صرف سینک نگروں پہ ہوتا تھا جہاں جہاں سینک کون کی ستاپنا کی گئی تھی یا ان کو بسا گیا تھا تو اس پوائنٹ کا پہلا بھاگ ہم نے اور جو سندھ جیسے دور دور پردیش تھے وہاں کے گیری سن نگروں پر بھی کیا ہے گیری سن نگروں کا بھی نینترن نہیں تھا پر نینترن کرنا کیا تھا کٹھن تھا اس کے پیچھے بھوگولک اور راجنیتک کارن سبھی آتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ پہلا بھاگ ہم نے پڑھا ہے سلطنت کے وشتار کا جس میں دیکھتے ہیں کہ نینترن کیا ہے صرف تھوڑے سے چھتر پر ہے دلی سلطنت کا دلی سلطنت کا وشتار کس پرکار سے ہوتا ہے اور کس پرکار کے برساسن کی یوجنائے مناتے ہیں ان پر نینترن کرنے کے لیے دھنے بات